اسلام کو دوستوں دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے دوستوں ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور اینڈ بیگ انہوں نے ابھی ایک پرام اورگنائز کیا تھا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے نتیا کے لئے میں بڑے اچھی جگہ بھی ہے گھومنے کی جگہ بھی ہے تقریباً تین دن کا پرام تھا اس میں پاکستان بھرکے مختلف یونیسٹی کے جو تھے مولاس بھی موجود تھے اور جو بزنس انکیوشن سینٹرز ہیں ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو زمدارہ ہیں وہ بھی تھے اس میں کچھ میرا بھی تھوڑا بہت رول تھا تو وہاں ہم نے صرف بات کی تھی کہ ہمارے سٹارٹ اپس فیل کیوں ہوتے ہیں وائے سٹارٹ اپس فیل اور یہ تو اس کو ہم کروز دیں تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو سوڈنٹس ہیں یا جو جو جوان ہیں ان کے سٹارٹ اپس ہیں ان کے فیل ہونے کی جو پروپورشن ہے جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں تو ہم سپیسیفکلی ہی بات کر رہے ہیں ابھی کہ جو ہمارے سوڈنٹس ہیں یا ہمارے جوان ہیں ان کے سٹارٹ اپس فیل کیوں ہو رہے ہیں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بہت سارے وجوہات میں ہم نے پانچ وجوہات جو ٹاپ کی ہیں جو ایٹی ٹونٹی رول والی وہ ہم نے سلک کی ہیں اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ میں خود آپ کو پتا ہے ایک یونیورسٹری ہے اس کا میں ڈائرکٹر آریک ہوں اور ہمارے آریک ہی کے اندر میں یا آفیس اور ڈیویشن کمرشنلائیزیشن کے ہی اندر میں ہمارا بزنس انکویویشن سینٹر بکس جو کہا ہے وہ بھی گلاہ تھا جہاں پہ ہم خود ہی اپنے سٹیوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں لوگ کی کپسٹری بیلڈنگ کر رہتا ہوں تو یہ ایک بڑا پرولو ہے کہ لوگ جذبات میں آکے اور شروع تو کر دیتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے بزنس کرنا ہے لیکن پاکستان نہیں دنیا بھر میں اور پھر پاکستان میں خصوصا اور پھر ہم لوگ کے اپنے سٹیوڈنٹس ہیں اور مزید سپیسیفکوں کے ان کے سٹارٹرز فیل ہوتے ہیں ہم اس بات پہ بھی نہیں جا رہے کہ کتنے پرسٹ سٹارٹرز جو ہیں وہ پہلی دفعہ میں جو نا ٹیک آف کر جاتے ہیں کتنے ایک دفعہ جو نا کرس لینڈنگ کرنے کے بعد کرتے ہیں کتنے اور کرتے ہیں اس پہ ابھی نہیں جا رہے ہم جا رہے ہیں خالی ریزنز کے اوپر اور ان ریزنز کو اپنی سائکولوجی یا جو اس وقت کے حالات اس کو ہم کجیٹر کرتے ہوئے ساری بات کریں گے جو پہلا ہے نا وہ ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمارے سٹڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بنیائی طلب میں ایک نسیات ہے جب ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی صبح اڑی آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے سارے کام کر لیتے ہیں تو جب کلاسز نہیں ہوتی تو وہ لمبی تانکے سوڑنے ہوتے ہیں تو ان کے نظر میں جو یونٹس جو ہے نا چومیس گھنٹے والا وہ یونٹس میں گھنٹوں کی اہمیں ذرا کمزور ہو جاتے ہیں ان کے صبح کے نو اور دوپہر کا ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے وہی عادت کو لے کے وہ بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے ہیں کہ انہیں لنچ سے پہلے کیا کام کرنا ہے لنچ کے اور ٹی کے ترمی میں کیا کرنا ہے ٹی کے بعد کیا کرنا ہے آف ہونے تک تو ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں جو وقت کے قدر نہیں کرتے ہیں پھر وقت اس کو رگڑا دیتا ہے پھر وقت کا جبر ہی اس کو سکا رہا ہوتا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے سوڈنٹس ہیں وہ ٹائم کو مینج نہیں کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ مارکٹ فٹ وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے لیب میں بنا رہے ہوتا ہے وہ بڑے کینویس کی بات نہیں کر رہے تھے جیسے میں اس وقت شروع کر رہا ہوں نا شوٹنگ کر رہا ہوں چھوٹے میں ایک اسٹوڈیو میں کر رہا ہوں اپنے یہ ایک چھوٹی سے الگ بات تو میں کیسے فلم میں جاؤں جہاں پہ اور بھی ہیرو ہوں جو میرے مقابلے پہ آ رہے ہوں تو وہاں پہ میجیز کی اسٹوڈیو جی مدد بدل نہیں پڑے گی تو ہمارے سٹوڈیو پروڈکٹ کو اس سرویس کو ڈیزائن کرتا ہے وہ ایکزیکٹلی ویسی نہیں ہوتی اتنی فلیکسیبل نہیں ہوتی ہم کے خطے رائٹ پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے جس سے لوگ اٹریکٹ کریں جہاں ایادہ، اٹینشن، انٹریس، ڈیزائر اور ایکشن والی بات پید رہوں ہمارا تیسرے پوائنٹ ہے کہ فیل ٹو اٹلائز منی پہلا تھا فیل ٹو اٹلائز ٹائم پروپرلی دوسرا ہے پیسے یا فنڈز زیادہ وہ پروپر نہیں کرتے یہ ہمارے قومی علمیہ بھی ہے اور ہمارے مختلف اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی ادارے کے اندر پیسے آ جائیں گے تو پہلے ہمارے پریفرنس ہوتی ہے کہ آفس اچھے بنائیں گاڑی بڑے خریدیں اور لشپشپسنگ کی بلڈنگ بنائیں اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہمارے پر لیبری ہو یا لیب ہو یا ریسرچ پہ ہم انویسمنٹ کریں تو ہمارے یہ ایک بجاری قوم میں آگیا ہے کہ ہم فیل ٹو اٹلائز منی ہم پیسے کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہم یہاں کہتے ہیں اللہ مالک ہے اور اس پیسے کو وہاں ڈال دیتے ہیں جہاں استعمال کر دیتے ہیں جہاں اس کو استعمال نہیں کر دیتے ہیں پیسہ آپ کی اس وقت کام آتی ہے جب آپ کو سروائیول کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور اس وقت آکے پاہ پیسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے پہلا تھا ڈونٹ منیج ٹائم دوسرا ہے پروڈکٹ مارکٹ فٹ ٹھیک ہے نا تیسرا ہے فیل ٹو اٹلائز فنڈ پروپرلی چوتھا ہے انیبیل ٹو کمپیٹ یہاں تو ہم زور دیتے ہیں جو سپروائزز ہوتے ہیں انیبیسٹیز کے جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیفینسیشن پیدا کر رہے ہیں اور الگ سے کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں اور پروڈکٹ کو الگ ڈیزائنگ لیتے ہیں پروڈکٹ یہ مارکٹ میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہلے ہی اس جیسی می ٹو پروڈکٹ پہلے ہی چل رہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ چلا رہے ہیں پروڈک بیچ رہے ہیں وہ مارکٹ کے چیتے ہیں ان کو پہلے ہی مارکٹنگ آتی ہے ان کو بزنس کا اسٹائل کا مارکٹ کا اسکے ٹریڈس کا پتہ ہوتا ہے ہم یامون بڑے اچھی کلاسوں سے اچھی انشاء سے اسی محول میں ممی ڈیڑی کے بچے بنکے جنہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں رگڑہ پڑھنا ہوتا ہے اس رگڑے کے لیے بزنی طرح پہ تیار نہیں ہوتے ہمیں کسی اکیڈمی نے سکھایا نہیں ہوتا کس نے پش اپس اور سٹ اپس نہیں سکھائی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کمپیٹیشن آتا ہے تو پھر ہم کرائی شروع کر رہتے ہیں پھر ہمارے سٹوڈنٹس کو ممی ڈیڈی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو چیز ہے جو آپ اپنے گھر کے پاس محلے میں جو آپ گراؤنڈ میں کوئی گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے اس میں اور پھر جو نے لکشمی چوپ کے اوپر آجا وزار کے اندر اور ہیگر کے اوپر گاڑی چلانا میں بڑا فرق ہوتا ہے اور آخری پوائنٹ ہے جو پانچو ہے وہ ہے جراب رائیڈ اسٹریٹیجی جو بزنس سکیل ہے یہ بھی بلکل ایسے کیا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا مطلب ہمارے نفسیات ہمارے سٹوڈنٹ نے کوئی بھی چیز فرس کرنا ہے ہم کہتے ہیں اس کو اپریشنی کرنے کے لئے شابہ 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 کر رہے ہو تھا یہاں کی شابہ شابہش الگ ہوتی ہے اور مارکن میں شابہ شابہ شکرنے والا وہاں کو تیچر ہے نا اببہ ہے ماصف وہاں پہ تو مارکنٹ ہے کسٹمبر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیئے ہیں تو اس کے اگیسٹ میں جو پروڈکٹ ملے اس کے فیچر اور بینیفٹس اتنے ہونے چاہیے اس کے حساب سے وہ سارے کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے سارے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹ کی سٹریڈیجی ہے نا وہ آپ کے بڑے کیمیس کے ساتھ سے بڑے لارج سکل پہ آئے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا اور اس کی شابہش لے لینا بزنس کمیشن سینٹر سکندر ہی اندرسکی سکندر آسان ہے اور پھر جب جا کے آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے دیر بنانی ہے تو پڑا دلے گا کہ آپ کو صحیح کوکنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس میں اصلاح جو سب سے بڑا ہے نا پانچ ٹی پوائنٹس ہو گئے ہیں جو سب سے بڑا ہے جو ہم سب لوگ کا کنسس ہے پروائزرز ہیں ان کی پیننٹس ہیں جو بھی بڑے ہیں وہ ان کی کانسلنگ کریں صحیح ہے ان کی کانسلنگ کر رہے ہیں اور انہیں احساس لائیں کہ وہ تمہارا پکنک اپر ٹائم ختم ہو گیا ہے اب آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے مگرمچ وہ آپ کے اتظار کر رہے ہیں وہاں جا کے کمپیٹ کرنا ہے اور یہ چیزیں جسے آپ کو ان مگرمچوں سے بچ سکتے ہیں اور یہ چیزیں جو آپ کو کامیابی کے راہ پر چلا سکتی ہیں یہ اگر ہم نے سکھا دیا اپنے سیڈنٹس کو تو پھر انشاءاللہ جو ہمارا ریشو ہے فیلنرز کا وہ مجھے نا وہ کنمنٹ ہو جائے گا سکسس کے اندر اور ہمارے سیڈنٹس جو کسی بھی صورت میں کسی صلاحیتوں میں کمزور نہیں ہیں ان کا دل بھی بڑا ہوگا اور بزنس بھی کامیابی ہوگا امید ہے کہ یہ پانچوں پائنٹس آپ کو پسند آئے ہوگی الٹا چلے تو رائیڈ سٹیڈیٹو بزنس کیل اپ ہے چوتہ ہے انیبیٹو کمپیٹ ہے اور تیسرا ہے فیلٹی ایٹلائز فنڈس پروپرلی سیکنڈ ہے پروڈک مارکٹ فٹ انڈی رائیڈ پروڈک لانچ کرنا اور فرسٹ ہے ڈونٹ منیج ٹائم اپنا اور اس چینل کا خیال لکھیں خوش رہے سلامت رہے اسلام